وَتَّخَزَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ربِ ذُلْجَلَال نے فرشتوں کو فرمایا اے میرے فرشتوں جی یا اللہ فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے اپنا دوست بنایا ہے اپنا یار بنایا ہے تو فرشتوں نے کہا مولا وہ تیرا خلیل کیوں نہ بنے تیری عبادت کیوں نہ کرے تیرے تجھگرے کیوں نہ کرے کہ تُو نے اتنا جو مال دیا ہے سیکڑوں کی تعداد میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے سیکڑوں کی تعداد میں پاک ابراہیم علیہ السلام کی بکریان سیکڑوں کی تعداد میں گائے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ کئی کئی میر تک آپ کے ریوہ نظر آتے تو جب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ربِ ذُلْجَلَال نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میں نے ابراہیم کو اپنا یار بنایا ہے تو فرشتوں نے کہا مولا ہم تیرے خلیل کو تیرے یار کو تیرے نبی کو ازمانا چاہتے ہیں تو ربِ ذُلْجَلَال نے فرمایا فرشتوں جاؤ میرے خلیل کو ازماؤ سنو نبی کے گناموں پاک ابراہیم علیہ السلام ریوڑ چلا رہے ہیں بکریان چلا رہے ہیں رب کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی یاد میں مستغرک کھڑے ہیں ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں اس نے آ کر چھپ کر بیٹھ گیا اور بلند آباس سے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھا جب دوسری مرتبہ پڑھا تو پاک ابراہیم علیہ السلام تو بسلام حیران ہو گئے کون ہے میرے رب کا نام لینے والا اتنی خوبصورت آواز اتنی سریلی آواز اتنی پیاری آواز کہ میرے رب کا اتنا پیارا نام لینے والا کون ہے پاک ابراہیم علیہ السلام نے مشرق مغرب شمار جنوب ہر طرف دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص نظر آیا سر کو جھکا کے بیٹھا ہے پاک ابراہیم جب اس کے پاس پہنچے کہا میرے رب کا نام دونے بکا رہا ہے اس نے کہا اے اللہ کے خلیل میں نے ہی پوکا رہا ہے تو پاک ابراہیم علیہ السلام رب کی محبت میں مستغرق تھے کہ میرے رب کا نام ہو میں سننے والا ہوں فرمایا اے اللہ کے پیارے ایک دفعہ دوبارہ میرے رب کا نام لے پرشنے نے کہا جو انسانی شکل میں تھا کہ اے خلیل اب ایسے نہیں لگوں گا کچھ معافضہ لگے گا کچھ قیمت لگے گی پیارے خلیل نے فرمایا جتو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص میرے پیارے رب کا نام لے جو چیز تو مانتا ہے میں دینے کو تیار ہوں تو پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں اس پرشنے نے کہا ہے اللہ کے پیارے خلیل اے ابراہیم یہ جتنیاں تیریاں بکنیاں ہیں جتنی سیبروں کی تعداد میں تیریاں یہ بکنیاں ہیں یہ ساری کی ساری میں روں گا اور تیرے رب کا نام کو پاروں گا پاک ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں رب کے عشق میں بیٹھے ہیں فرمایا اللہ کے پیارے دوبارہ میرے رب کا نام لے لے تو وہ فرشتہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر پیارے محبوب کے غلاموں وہ پڑھ رہا ہے پاک ابراہیم جھوم رہے ہیں وہ پڑھ رہا ہے باک ابراہیم جھوم رہے ہیں کہ کتنا پیارا میرے رب کا نام ہے کتنا عظیم میرے رب کا نام ہے کتنا بلند میرے رب کا نام ہے جھوم رہے ہیں جب وہ خاموش ہوا ابراہیم علیہ السلام تڑک گئے کہ فرمایا آئے اللہ کے پیارے بندے دوبارہ میرے رب کا نام لے اس نے کہا آئے اللہ کے خلیل اے پیارے ابراہیم ایسے نہیں لوں گا یہ جو گئے ہیں یہ ساریاں لوں گا پھر تیرے رب کا نام لوں گا پیارے ابراہیم نے کہا یار یہ ساری جتنی گئے کھڑی ہیں یہ ساری تیری ہو گئی ذرا میرے رب کا نام دولے لے جب اس نے ایک دفعہ لیا اللہ کا پیارا نبی ابراہیم علیہ السلام تو اسلام رب کا نام سنتے ہی مستغرب ہو جاتے عشق میں ٹوپ جاتے جھوپ جاتے فرمایا بلند آواز سے رہے فرمایا یہ ساری گائت اٹھا رہے ہوں گی جب فرشنہ چک ہوا جو ساری شکر میں تھا تو پاک عمرہیم علیہ السلام دوبارہ تڑپ گئے کہ یار خموش نہ ہو تو میرے رب کا نام لیتا رہے اتنا عظیم نام ہے اتنا بلند نام ہے تو لیتا رہے اللہ کا پیارا خلیل سنتا رہے تو اس نے کہا ہے اللہ کی خلیل یہ جو اونٹھ سارے کھڑے ہیں یہ سارے میں لوں گا پھر پڑھوں گا پھر تیرے رب کا نام لوں گا تو آقا نعمت کے غلاموں اللہ کا پیارا خلیل جت الانبیاء سیدنا عبرہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام رب کی محبت میں رب کی عشق میں گھن تھے فرمایا ہے اللہ کی پیارے تو رب کا نام دولے یہ سارے اونٹھ تیرے ہو گئے جب اس نے رب کا نام لیا تو اللہ کا پیارا خلیل جھوم گیا سارے اونٹھ دے دیئے سارے اونٹھ دے دیئے جھوم رہا ہے جب وہ خموش ہوا تو پھر پاک عبرہیم نے کہا کہ اللہ کے پیارے خموش نہ ہو خموش نہ ہو میرے رب کا نام لیتا رہے فرمایا اب کیا دے گا فرمایا تجھے ایک بندہ تو چاہیے جو ان جانوروں کی خدمت کرے گا ان کی دیکھ بھار کرے گا تو مجھے رب کا نام سناتا ہے رہنا میں تیرے سارے جانوروں کی خدمت کروں گا ان کی دیکھ بھار کروں گا تو پیارے مہمو علیہ السلام کے غلاموں یہ تھا پاک عبرہیم کا ایک امتحان جو فرشتوں نے لیا فرمایا مولا واقعی تیرا عبرہیم تیری یاد میں مستغرک ہے تیرے محبت میں تیرے عشق میں وَتَّخَزَلُلَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ واقعی ابراہیم تیرا پیارا خلیل ہے عزیزہ نے گرامی رب نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جس امتحان سے عزم آیا فَعَتَمَّهُنَّا فَاخْخَلِيلَ نے پورا کر دکھایا دعا ہے رب زر جلال ہم میں بھی رب سے زیادہ سے زیادہ محبت آقا کی صیرت اور سنت اور ملت ابراہیمی پہ جن کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدلی لدائرم